نماز کے واجبات سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہا ہے پچھلے ویڈیوز میں کئی ایک مسائل ہم نے پیش کیے امید کہ آپ نے سنے ہوں گے اور دوسروں تک ضرور پہنچایا بھی ہوگا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نیک کام کرنا نیکی ہے نہیں اسلام نے اس سے آگے بڑھ کر ایک بات یہ بھی بتائی کہ نیکی کو دوسروں تک نیک بات کو اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے جب یہ بات دوسروں تک پہنچے گی اور دوسرے اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھیجنے والے کو بھی ہوگا تو جیسے ہم دنیاوی چیزوں میں فائدوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ کمانے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے آج جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک رکعت میں دو مرتبہ سور فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے یعنی اصل میں تو ایک رکعت میں ایک مرتبہ سور فاتحہ وہ بھی سورت سے پہلے ذمہ سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے لیکن اگر کسی نے بھول کر ایک رکعت میں پہلے سور فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد پھر اسی رکعت کے اندر بجائے کوئی دوسرے سورت پڑھنے کے پھر سور فاتحہ کو پڑھ دیا اب یہ اگر غلطی سے ہوتا ہے تو ایسی سورت میں سجدے سہو واجب ہوگا یعنی نماز کے آخر میں سجدے سہو کرنا ہوگا اگر سجدے سہو نہ کیا جائے تو ایسی سورت میں نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہاں اگر کسی نے اس انداز میں کرت کی کہ پہلی ہی رکعت کے اندر یا ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھی اور پھر اس کے بعد پھر سور فاتحہ پڑھی تو اب سجدے سہو واجب نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ زم سور کے بعد میں جو سور فاتحہ پڑھی جا رہی ہے وہ کرت کے درجے میں مانی جائے گی علماء نے ایک رکعت میں دو مرتبہ سور فاتحہ پڑھنے کو اس پر سجدے سہو واجب ہوگا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سور فاتحہ ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے گی دو مرتبہ نہیں اور اس سلسلے میں واجبات اور نماز سے متعلق مسائل کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اس سے ہمیں نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے میں سہولت رہے گی ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتح عالمگیری ویلیم نمبر ون پیج نمبر سیونٹی ون پر